بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے افزو امان میں رکھے تاکہ آپ ایسے ہی مزے مزے کے پکوان پکاتے اور کھاتے رہیں میں آپ کو کوکنگ ڈریمز ویڈ ساریا میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے دار جنجر چکن کرسپی اس کے لئے میں نے لے لیا ہے 500 گرام چکن اور اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا تھا اور اب میں نے اس میں شامل کیا ہے سالٹ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ اور ساتھ ہی میں نے شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون میدہ اور اس کو میں نے کر لیا ہے میکس سالٹ اور میدے کو اچھی طرح میکس کرنا ہے تاکہ وہ سارے پیسیز کی اوپر ایک لیئر کی طرح لگ جائے اب ہم اس چکن کو فرائے کریں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پین اور پین میں شامل کیا ہے تھری سے فور ٹیبل سپون آئل اور اس میں اب شامل کر دیں گے چکن اور اس کو فرائے کریں گے میدہ لگانے کی وجہ سے چکن کے پیسیز آپس میں تھوڑے جڑے ہوئے ہیں جیسے ہی یہ فرائے ہوتا جائے گا تو چکن پیسیز سیپریٹ ہو جائیں گے اس کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے فرائے ہوتے ہوئے چکن کا کلر چینج ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح فرائے کرنا ہے فرائے کرتے ہوئے سب سے پہلے چکن کا پانی ڈرائے ہوگا اور اس کے بعد اچھی طرح اندر تک چکن فرائے ہو جائے گا چکن کو ہم نے گولڈن براؤن فرائے کرنا ہے چکن کا کلر بہت ہی پیارا گولڈن براؤن آ چکا ہے جیسا کہ ہم چاہتے تھے اور یہاں پہ نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے پہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہے اور مجھے حوصلہ جی تو چکن ہمارا فرائے ہو چکا ہے اس کو ہم نے سیپریٹ کر لیا اور اب ایک پین لیا اور اس میں شامل کیا ہے میں نے بٹر بٹر کو ہم میلٹ کر لیں گے فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے میں نے ہوم میڈ بٹر یوز کیا ہے بٹر کو میلٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور جنجر پیسٹ کو ہم کریں گے فرائے اس کو صرف ون اینڈ ہاف منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر اور ساتھ ہی شامل کریں گے ون ٹی سپون حلدی اور حلدی شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون زیرہ میں نے سفید زیرہ شامل کیا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ سارے سٹیپس کو ایز ایٹیز فالو کریں گے تو آپ کا جنجر چکن کرسپی بنے گا بہت ہی مزیدار یقین مانیں یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی صرف دس سے بارہ منٹ میں تو اگر آپ کے پاس اچانک مہمان آگئے ہیں تو آپ یہ ریسپی تیار کریں اور کر دیں سب کو حیران اور ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اس پہ میں نے شامل کر دیئے ہیں چکن کیوبز جو کہ پہلے سے فرائے کیے ہوئے تھے اور ان کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ مسالے کی ایک لیئر تمام کیوبز کے اوپر اچھے سے لگ جائے جی تو ناظرین ہماری پیاری سی ریسپی تیار ہے اب ہم اس میں مزید خوبصورتی اور کلر کے لیے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہرہ دھنیا جو کے باری کٹاوا ہے اس کو بھی کر لیں گے اچھی طرح مکس تاکہ تمام کیوبز کے اوپر اچھی طرح لگ جائے یہاں پہ فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے جی تو ناظرین ہماری ڈیش فائنلی ریڈی ہے اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسی بنی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی